نمازکار کسان بھائیوں سواگت ہیں آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل اس کے اگری کلچر میں کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے ہم گہوں کی کھیتی کو لے کر بات کرنے والے ہیں اور بہتی مہتپون سوچنا آپ اسے کہہ سکتے ہو یا جانکاری اسے آپ کہہ سکتے ہو کچھ بھی آپ کو جو اچید لگے آپ کہہ سکتے ہو لیکن بہتی مہتپون بات میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اس سے پہلے چینل پر نئے آئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو وال پر ضرور دبا دینا تاکہ آگے بھی آپ کو کھیتی سے جڑی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک لائک کر کے ادھک سے ادھک شیئر ضرور کرنا کسان بھائیوں فروری کا مہینہ چل رہا ہے 2021 اور 25 تاریخ کو یہ ہمیں ویڈیو بنا رہا ہوں ہو چکی ہیں ابھی حالی میں ہمارے جو موسم بھیباغ ہیں اس کی طرف سے ایک ریپورٹ پرکاسیت کی گئی ہیں اور یہ کافی چنتیت کرنے والی ہیں کسان بھائیوں کو جو کھیتی کرتے ہیں جو اسپیسلی جو گیہوں کی کھیتی ہو رہی ہیں ان کے لیے بہت ہی مہتوپون جانکاری ہیں اور آپ کو جاننا جروری ہے کسان بھائیوں اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ سمجھ سے پہلے تاپمان میں وردی ہو رہی ہیں اور تاپمان میں وردی ہونے کی وجہ سے گیہوں کی جو فصل ہیں وہ اپنا پورا جو سمجھ ہے وہ کمپلیٹ نہ کرتے ہوئے سمجھ سے پہلے سوکنا شروع ہو چکی ہے بہت سارے کسان بھائیوں کے اس سمجھ گیہوں کی بالیاں نکلی ہوئی ہیں دانہ بھرہاو کا سمجھ چل رہا ہے اور ایسے سمجھ میں اگر تاپمان میں وردی ہوتی ہے ہوایں چلنا شروع ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ آتا ہے کہ ہماری گیہوں کی فصل سمجھ سے پہلے سوک جاتی ہے اور اس سے ہماری پیداوار پر کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے ہم بہت سارا کھرچہ بھی اس میں پہلے کر چکے ہوتے ہیں میں نے بھی بہت ساری ویڈیو پہلے بھی بنائی ہیں کہ کسان بھائی یہ کام کرے اپنی فصل میں جس سے کی بالیاں اچھی نکلے گیہوں میں بالیوں کا جماؤ اچھا ہو پھٹاؤ اچھا ہو سب طریقے سے میں نے ویڈیو بنا بنا کر آپ کو پہلے بتایا ہیں لیکن ابھی جو ریپورٹ نکالی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتر بھارت اور بھارت کے جو میدانی علاقے جہاں پر گہوں کی کھیتی ادھک ماترہ میں کی جاتی ہیں وہاں پر اگلے کچھ دنوں میں نہ تو کہیں پر بارش کی سمباؤنا ہے اور نہ ہی تابمان میں گراوٹ کی کوئی سمباؤنا ہے اگر بارش جیسی سمباؤنا بنی ہو تو ہو سکتا ہے کہ واتاورن میں توڑی نمی آئے اور جس سے کی فصل پر تابمان کی وردی کا کوئی اثر نہ پڑے لیکن ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی پرکار کی تابمان میں گراوٹ ہونا یا بارش کی کوئی سمباؤنا نہیں ہے اس سے کسان بھائی جو گہوں کی کھیتی کرتے ہیں ان کو کافی یہاں پر سجگ رہنے کی جورت ہیں وہ کافی چنتید بھی ہیں کہ اگر ہوایں تیج ہوتی ہیں اور تابمان میں وردی ہوتی ہیں تو ان کی گہوں کی فصل کچھی ہی سوکنا شروع ہو جائے گی کسان بھائیوں اس سے بچنے کا اور تو کوئی اپائی نہیں ہے تو اس کی کوئی دوائی آتی ہے لیکن ایک اپائی جرور ہے جو میں آپ کو جرور بتانا چاہوں گا اور آپ اس کو جرور کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی گہوں کی فصل میں جو ہے تھوڑا بہت تابمان اگر بڑھتا بھی ہے تو ابھی آپ کو جو ہے اس سے نقصان کم ہوگا کسان بھائیوں اگر آپ کی گہوں کی فصل ابھی بھی ہری بھری ہے اس کی بالیاں نکلی ہوئی ہیں دانہ بھراو کا سمجھ چل رہا ہے ابھی تک وہ پوری طریقے سے پکی نہیں ہے یعنی پکنا اس سے بولتے جیسے بالیوں کے اوپر بھور پڑ جاتی ہیں بھورے کلر کی بالیاں ہو جاتی ہیں دانہ جو ہیں پک کر کڑک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسی کنڈیشن میں آپ کی فصل نہیں گئی ابھی تک ہری بھری ہیں بالیاں اچھی طریقے سے نکلی ہوئی ہیں تو یہاں پر آپ صرف ایک کام کریں کسان بھائیوں اپنی فصل کو ایک پانی اور زیادہ آپ لگائے اگر آپ نے جو ہیں اگر یہ سوچ رکا ہے کہ ہم لاشٹ پانی یہ لگا رہے ہیں اس کے بعد فصل ہو جائے گی تو ایسے میں آپ جیسے ہی فصل کی جو مٹی ہیں ہماری اس کی اوپری پرت جیسے ہی سوکنا شروع ہو ترنت اس میں ایک پانی اور لگا دے کیونکہ تاپمان میں وردی اور تیج ہواوں کا سامنا فصل تب ہی کرے گی جب فصل میں نمی رہے گی جمین میں اگر جمین میں نمی رہے گی پودے میں پانی کی کوئی کمی نہیں آئے گی تو پودہ آپ کا تھوڑے دن اور ہرہ بھرا رہے گا اور اگر وہ ہرہ بھرا رہے گا تو جو ہے اس کا دانہ بھی اچھی طریقے سے پک جائے گا تو کسان بھائیوں یہ کام آپ جرور کرے اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی چہتر میں ایسے پرستیتیاں بن رہی ہیں ہوایں تیج ہو رہی ہیں تو آپ اپنی فصل کو پانی جرور لگائے تو امید کرتے اس ویڈیو میں جو بھی جانکاری آپ کے شاش شیئر کی گئی ہیں وہ آپ کو جرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بہت بہت دھنیواد